بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج ہے تیرہ اپریل سان دوہزر تئیس آورت دن ہے جمرات کا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج کی جو امان کی ٹاپ سیون نیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ میں تفصیل شیئر کر رہا ہوں ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور لائک کرنا ویڈیو کو نہ بولیے گا تو سب سے پہلی نیوز ہے وہ ہے نورتھل باطنہ کے حوالے سے نورتھل باطنہ میں جو امان کی وارٹر کنٹرول ٹیم ہے امان کے اندر اس نے ساتھ ایسے کمیں پکڑے ہیں ساتھ ایسے کمیں سیز کیے ہیں جس کو منسٹری کی طرف سے لائسنس حاصل کیے بغیر ہی کھدوایا گیا اور اس کو یوز کیا جا رہا تھا امان کے اندر کواں کھدوانا بغیر لائسنس کے جو ہے وہ ممنوع ہے یعنی نجائس ہے تو اس کے ساتھ ہی نمبر دو پر یعنی نجائس ہے وہ ہے امان کے اندر عید کی چھوٹیوں کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے تمام سرکاری اور پریویٹ اداروں کے لیے اور یہ سٹارٹ ہو رہی ہیں جی انتیس رمضان المبارک باب مطابق بیس اپریل سن دوہزار تئیس اور دن جمعہ رہ سے اور یہ رہیں گی چوبیس اپریل سن دوہزار تئیس اور دن پیر تک اور جو دوبارہ کام رزیوں ہوگا وہ ہوگا جی پچیس اپریل سن دوہزار تئیس اور بروز منگل سے تو آپ تمام دوستوں کو ہماری طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک اور عید کی چھوٹیاں مبارک ہو اس کے ساتھ ہی نمبر تین پر یہ نیوز ہے وہ ہے یو اے ای کی طرف سے بھی جو چھوٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے لیکن ان کی طرف سے چھوٹیوں کا اعلان کچھ ہے ڈیفرنس طریقے سے کیا گیا ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ رمضان 29 رمضان مبارک کی تاریخ کو چھوٹی سٹارٹ ہوگی اور یہ رہے گی تین شوال تک تو باقی جیسے ہی رمضان اگر تیس کا ہے یا انتیس کا ہے تو انتیس رمضان سے سٹارٹ ہوگی اور تین شوال تک جو ہے وہ اس کی چھوٹیاں رہیں گی تو ان تمام دوستوں کے ہماری طرف سے چھوٹیاں مبارک اور ساتھ میں ایدل فطر 2023 سے ایک بار پھر سے ایڈوانس میں مبارک ہوئی اس کے ساتھ میں نمبر چار پر جو نیوز ہے وہ ہے منسٹری آف ایگری کلچر وارٹر ریسورس ٹیم نے دو ہزار تیس کے پہلے تین مہینوں کے دوران جو دو ہزار پانسو چونسٹھ پانی یعنی وارٹر کے جو ہیں وہ لائسنس جاری کی ہیں جس میں مختلف قسم کے کوئیں وغیرہ کھودنا ہے اس کے ساتھ میں اس کا یوز جو وارٹر کا یوز ہے اس کے جو دو ہزار اور پانسو چونسٹھ لائسنس کیے ہیں دو ہزار تیس کے صرف پہلے تین مہینوں میں جو پہلی سماحی ہے صرف ایسی مہین اس کے ساتھ نمبر پانچ پر جو نیوز ہے وہ ہے سلطان قبوس یونیوریسٹی کی طرف سے ایک جو آرٹیکل آئے تھا اور ان کے مطابق کہا گیا ہے کہ مسیرہ سے تین سو انیس کلومیٹر کی دوری پر ایک جو ارث کویک ہے جو زلزلہ ہے وہ ریکارڈ کیا گیا جس کی ریکٹر سکیل پر جو تھی وہ تھی سکس اشاریہ ون اور یہ آج صبح جو لوکل ٹائم ہے امان کا اس ٹائم پر یعنی سات بج کر اور چوبیس منٹ پر یہ ریکارڈ کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی نمبر چھے پر جو نیوز ہے وہ ہیمنیسٹی آف لیبر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ولایت سیب سے گیارہ خارجیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو لیبر قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھا اور ان کے خلاف جو قنون کاروئی ہے وہ کی جائے گی اور جو بھی دوست ازاد ویزا حاصل کر کے امان کے اندر آنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کریے سب سے اچھی چیز تو یہی ہے کہ آپ کسی کامپنی کا ویزا حاصل کریں تاکہ اگر آپ امان میں پہنچ جاتے ہیں یعنی امان میں پہنچنے کے بعد خدا نہ خواستہ باہر کسی دوسری جگہ پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو بھی پکڑا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بینہ جس کامپنی کا آپ کا ویزا ہے جس ارباب کا آپ کا ویزا ہے اگر اس کے سیم آپ کام نہیں کرتے کسی دوسری جگہ پر کام کر رہے ہیں تو اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے آپ کے خلاف قرونی ایکشن جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی نمبر سات پر جو نیوس ہے وہ ہے امان ٹیکس اتھارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے جو بھی ٹیکس پیر ہیں ان کو آخری طریق بتائی گئی ہے کہ تیس اپریل آخری طریق ہے تو فائل ریٹر جو ٹیکس ریٹرن فائل ہے وہ لازمی جو ہے وہ ریٹرن کر دیں تو یہ تھی آج کی سات سے آٹھ بھی کس نے امید کہتا ہوں آپ کو پسندے کے پسندے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک وید اردو کو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ کے ذہن میں ہمارے اس چینل کے حوالے سے کوئی بھی سیجیشن ہو تو لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا انشاءاللہ اگر وہ اپلائی کرنے والا ہوا اپلائی کرنے والے ہوئی جو بھی آپ کے سیجیشن ہوگی تو انشاءاللہ اسے ضرور اپلائی کریں گے اپنا بھی بہت زیادہ کیا لگے گا آپ کے ساتھ جو ٹیچ ان کا بھی لازمی کیا لگے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ